اسلام میں شریعت یعنی قانون سازی کا ایک اہم ترین مقصد مسلمانوں کے درمیان دلوں کا اتحاد پیار اور بھائی چارہ ہے اس لئے اللہ تعالی نے بہت سی عبادتوں میں اجتماع کو مشروع کیا ہے انہی میں سے ایک عید کی نماز بھی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو اس کے لئے نکلنے کا حکم دیتے تھے حتیٰ کہ اپنے حائزہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کار خیر اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میشہ مل رہے ہیں اس عظیم محفل میں شرکت کے لئے نہانا اور زیب و زیند اختیار کرنا مستحب ہے عید الفطر کے موقع پر عید گاہ جانے سے پہلے چند عدد خجوریں کھانا مستحب ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک تشریف نہیں لاتے جتک کہ کچھ عادد خجوریں نہیں کھا لیں عید الفطر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہو کر ایک نیزہ کے بقدر پلند ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک ہے مستحب یہ ہے کہ کھلے میدان میں نماز عدد کی جائے مسجد میں نہیں حالانکہ مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میدان تک جانا ممکن نہ ہو یا جانا مشکل ہو نماز عید کے لئے عدد میں اقامت نہیں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید العزہ کے لئے کے دن نماز کے لئے نکلتے تھے عید کی نماز دو رکعت ہے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور دعائی استفتاح کے بعد چھے تکبیریں کہے اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے بعد پانچ تکبیریں اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور تکبیروں کے درمیان اللہ کی بڑائی اس کی پاکیزگی اور حمد و ثنہ بیان کرے اور افضل یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں سورة العالی اور الغاشیہ یا سورة کحف اور القمر پڑھے پھر امام نماز کے بعد جمعہ کے خطبے کی طرح دو خطبے تھے مقتدیوں کے لئے اس میں شرکت مستحب ہے مقتدیوں کے لئے مستحب ہے کہ وہ نماز کے لئے جلدی جائیں اور جس راستے سے نماز کے لئے گئیں اس کے علاوہ کسی اور راستے سے واپس لوٹیں اور جس شخص کی عید کی نماز چھوڑ جائے اس کے لئے قضا کرنا مسنون ہے عید کی خوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور جو اس نے حکم دیا ہے اسے بجا لائے بغیر مکمل نہیں ہوتی